اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل عریبہ میر تو آج کی ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ افسوس نہ خبر شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ مذہبی رہنما تارک جمیل صاحب کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے ان کی کس بیٹے کا انتقال ہوا ہے ان کا انتقال کس طرح سے ہوا تمام تفصیلات آج کی ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے اب سب سے ریکویسٹ ہے کہ کومنٹ سیکشن کے اندر ان کے بیٹے کی دعائیں مغفرت لازمی کیجئے تو یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی تھوڑے دیر پہلے مولانا تارک جمیل صاحب نے اپنے افسیشل ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے سے اس افسوس نہ خبر کو شیئر کیا اور انہوں نے بتایا کہ ان کے بیٹے آسم جمیل کا انتقال ہو گیا ہے تارک جمیل صاحب نے جو ٹویٹ کیا وہ اس وقت آپ کی سکرین پر موجود ہے اور انہوں نے اپنے بیٹے کی اس انتقال کو حادثاتی موت قرار دی لیکن یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ پولیس کی انویسٹگیشن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کے بیٹے آسم جمیل کا گولی لگی ہے اور ان کا یہ قتل خانے وال پنجاب میں ہوا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ پولیس کی طرف سے انویسٹگیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے لیکن ابھی تک کوئی بات سامنے نہیں ہے مولانا تارک جمیل صاحب کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کے دو بیٹے ہیں ان کے بیٹے یوسف جمیل صاحب تو سوشل میڈیا پر کافی زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں اور وہ بھی اپنے والد کی لائن پر شلتے نظر آتے ہیں لیکن ان کے دوسرے بیٹے آسم جمیل صاحب کے بارے میں بہت کم معلومات اور یہ انٹریویوز اور سوشل میڈیا وغیرہ سے بھی دور رہتے ہیں مولانا تارک جمیل صاحب کے بارے میں اس افسوس نا خبر کو جاننے کے بعد سے ان کے فالوورز میں کافی غم کی لہر پھیل گئی ہے لیکن ابھی تک کوئی بھی کنفرم بات سے ہم نے نہیں آئے کہ ان کے بیٹے کا انتقال کس طرح سے ہوا ہے تو اب سب سے ریکویسٹ ہے کہ تارک جمیل صاحب کے بیٹے آسم جمیل کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما کر ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا کرے اور مولانا تارک جمیل صاحب سمیت ان کے سارے گھر والوں کو سبر جمیل عطا کرے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ تیل دن تک کیر افیرسل